اتراخن کے رورکی کا وینے وشال ہسپتال اکثر ویوادوں میں رہتا ہے ایک ایسا ہی ماملہ آج پھر سامنے آیا ہے جہاں مریض کے پریجنوں کے ساتھ رورکی کے ایک سمانیڈ ڈاکٹر نے بھی ہسپتال کے ڈاکٹروں پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں اکبرپور کاؤں کے ایک کسان کی بیٹے کا اب سے کچھ دنوں پہلے سڑک حادثے میں پیر اور جبڑے میں فریکچر ہو گیا تھا جس کو لے کر یہاں لوگ رورکی کے ایک ہسپتال میں آئے جہاں پر ہڈی روگ وشیسگی نے اس کے پیر کا آپریشن کر اسے جبڑے کے علاج کے لیے وینے وشال ہسپتال میں ڈینٹس کے پاس ریفر کر دیا تھا پر اب دو ماہ گزر جانے کے بعد لڑکی کی ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی پر جبڑا صحیح پرکار سے کام نہیں کر رہا ہے جس کی شکایت انہوں نے ڈینٹل سرجن سے کی تو اس نے مریضوں کے پریجنوں کو برا بھلا کہتے ہوئے آردھو سرجن کی ہی اگلتی نکال کر اس نے اپنا پلڑا جھاڑ دیا جس کے بعد آردھو سرجن نے اس کی شکایت آئی ایم آئے سے کی اور ڈینٹل سرجن پر لاپروائی برتنے کا ساتھ ہی اپنے گھر ذمہ داریوں کے چلتے کسی ڈاکٹر پر جھوٹے آرپ لگانے کی بات گئی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کو بھگوان کا دوسرا روپ مانا جاتا ہے پر آج کل ڈاکٹر اسے پیشے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں جس کا کھامیازہ مریضوں کو بھکتان کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ڈاکٹروں پر آئی ایم آئے کو کڑی کاروائی کرنی چاہیے وہیں اس ماملے میں ڈینٹل سرجن کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے پر مریض کے پریجنوں نے ڈینٹس پر گمبیر آرپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ماملے میں اچھ ادھکاریوں سے شکایت کریں گے چہرے بچے کے اکسیڈنٹ ہوئا تھا کار سے تو میں سکسام ہسپٹل میں لے گایا تھا یہاں پر روڑکی میں اس کے ٹام ٹھوٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر فیکچر تھے اس کے تو ہم نے پیر کا یہاں پر اپسن کریا صحیح ہو گیا پھر ڈاکٹر صاحب ہم نے بتایا ڈاکٹر ناکر نے کہ آپ وہاں دکھالو اس کو چہرے کا تو میرے یہاں تو ہوتا نہیں تو بیسال بینے بیسال ہسپٹل میں ہم لے گایا اپنے بچے کو تو وہاں بھی اس کا اپنے بچے کیا ہم نے اور اس میں انہوں نے کچھ کمی رہ گی جو صحیح نہیں ہوا اس کا چہرہ اور ہم جب بھی دوائے جنے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ جاڑ پا جاڑ ہی ٹک رہی ہے تو میڈم بولتی ہے کہ یہ تو ہو جائے گا دوائی سے ہو جائے گا تو ہمیں سنتوشتی نہیں ہوئی میڈم کے اس سے ہمیں سنتوشتی نہیں ہوئی تو ہم نے ہم اپنے بچے کو پھر مجھے پڑھنے لے گئے ہم نے وہاں ایک ڈوکٹر کو دکھایا اور اس کے ایک سرے وغیرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ جیسا ہو گیا ایسا ہی رہ گا اب یہ اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا اس نے صحیح نہیں کیا اس کے لئے پر وہاں یہ ڈوکٹر کی مسورہ کریں گے تو کیا کار رہا ہوئے کرتے ہیں ایکچلی ماملہ یہ ہوا کہ یہ دوسرے بچے کا بھی فریکچر فیمر تھا ساتھ میں لیور کنٹیوزن تھا فیمر کے لئے میں نے بچے کو دو تین دن اوبجرگ کیا کیونکہ اس کو چرے بہت ہی سویلنگ تھی تو بھائی جنگ اپنے کو دکھتنا اس لئے میں اس کا اپنے دو دن بعد کیا میں اس کو اپنے کر دیا فیمر نے ساتھ والوں کو بولا کہ بھائی میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا اب آپ کسی داغتوں ڈوکٹروں دکھائیے ایک وینے ویسال ہسپیڈل ہے یہ ساتھ والے بچے کو میں لے گے میں نے خوابے لے جاؤ پھر اس سے اگلے دین بچے کے فاظر میرے پاس سبح وی سبح بھاگے بھاگے آئے ان کا سانس پھول رہا بہت وہ مجھے کہتے ہیں ڈوکٹر صاحب سبح وی سبح ہمارے کمرے میں ایک ڈوکٹر آیا وہ وینے ویسال ہسپیڈل اور وہ ہمارے بچے کا پیر دیو کہتا ہے تو تمہارا پیر چھوٹا ہو جائے گا یہ تو میں نے کار کرا لیا تو غلط کرا لیا اب تو پیر پر سویلنگ ہے یہ تو پیر کل کو چھوٹا پڑ جاکتا ہے اس کا تم ایک سرے کراؤ پتہ نہیں اس نے کیا ڈالا ہے ٹھیک بھی کیا نہیں کیا ہے میں نے پھر ساتھ میں نے جو وہاں ڈینٹیسٹ ہے ڈوکٹر سونا لی گئی میں نے اس کو کول کیا کہ میڈم یہ ساتھ والے کیا بول رہے ہیں تو پھر میں نے ساتھ والا کہا بھائی اچھا تم جاؤ میں سام کو آتا ہوں ادھر ہوئی پہی اور بلکہ اس نے یہ بولا کہ جو تمہارا دوسرا چھوٹا بچہ بھرتی ہے ادھر اس کا ہی پیر خراب کر دے گا اور ڈاکٹر آپ اس کو ادھر لے گیا اس بچے کو پھر میں جب سام کے ٹائم وہاں گیا پیشنٹ کے ساتھ والے بھی تھے وہی پہ میرے ساتھ تو میں نے ان سے بات کہی کہ بھائی بتاؤ آپ میرے سامنے بتاؤ آپ کیا بتا رہتی کیا پیار مکلت ہے کیا نہیں ہے جبکہ پیشنٹ کے ساتھ والے اس کو بار بار بول رہے ہیں ہم یہاں اس کے فریکچر کے لیے نہیں ہے ہم تو ہم اینڈیوال کے فریکچر کے لیے آئے ہیں ادھرہ خند سے سلمان ملک ریپورٹ